سوزش ایک ایسی بیماری ہے جو آنکھوں سے لے کر پو تک اور جسم میں کسی بھی ایسے کے اوپر سوزش ہو سکتا ہے اور سوزش ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ہاتھوں میں جلن اور اس کے علاوہ پو میں جلن اور اس کے علاوہ ہارڈ ڈیزیز جیسی بیماری ہو سکتا ہے اور چک ایسے اعضاء بتاؤں گا جس کے استعمال کرنے سے جسم کے اندر سوزش کو روک سکتے ہیں اور سوزش کی وجہ سے پنکرائیٹیس اور اس کے علاوہ آرکرائیٹیس اور اس کے علاوہ ریٹائیٹیس جیسی بیماریہ ہوتی ہے اور یہ ساری بیماریہ سوزش کی وجہ سے ہوتی ہے السلام علیکم ویور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بات کروں گا سوزش کے بارے میں کہ کون سے اعضاء کانے کی وجہ سے جسم کے اندر سوزش ہو سکتا ہے اور اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے کمپلیٹ ریویو چانے اس ویڈیو اب بات کرتے ہیں کہ کون سے اعضاء کانے سے سوزش ہوتی ہے تو کون کانے کی وجہ سے جسم کے اندر سوزش ہوتی ہے اور کون جسم کے اندر سوزش کراتی ہے اور اس کے علاوہ انٹیبائٹی کانے کی وجہ سے آنٹوں کے اوپر اثر کرتی ہے جس کی وجہ سے آنٹوں میں سوزش ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی کوکنگ آئل ہے جیسے کہ کنولا آئل اور اس کے علاوہ سیلٹ آئل اور اس کے علاوہ سو آئل استعمال کرنے سے جسم کے اندر سوزش ہوتی ہے اور یہ آئل پیٹی لیور بھی کراتی ہے اور اس کے علاوہ وہ دودھ استعمال کرنا چاہیے جو گائے اور بینس گاس کاتے ہیں اور ان کی دودھ استعمال کرنے سے جسم کے لئے پائدہ منت بھی ہے اور جسم کو پائدہ بھی ملے گا اور اگر آپ ریپائن دودھ استعمال کرتے ہیں یعنی وہ دودھ جو آرٹیپیشل بنایا جاتا ہے تو وہ آنتوں کے اندر سوزش کراتی ہے اور اس کے علاوہ جسم میں کسی بھی اسے میں سوزش کرا سکتی ہے اور اس کے علاوہ گندم کے اندر گلوٹن ہوتا ہے جو کی گلوٹن صحت کے لیے نقصاندہ ہے اور گلوٹن کی وجہ سے اکثر لوگوں کو الرجی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ شراب استعمال کرنے سے صحت کے لیے کافی نقصاندہ ہے اور اس کے علاوہ پیزا برگر جسم کے لیے نقصاندہ ہے لیکن پائدمن نہیں کیونکہ جسم کو نقصان زیادہ دیتی ہے اور پائدہ 1% بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ چیزیں جسم میں جا کر سوزش کراتی ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ایسا کیا چیز کانا چاہیے جس کے استعمال کرنے سے جسم کے اندر سوزش کم ہو جائے کیونکہ سوزش کی وجہ سے خارڈ ڈیجیز اور اس کے علاوہ جوائنٹ پینٹ اور اس کے علاوہ آرتریٹیز اور اس کے علاوہ سکن الرجی ہوتی ہے میں ایک چیز بتاتا ہوں جس کو گلوٹامین کہتے ہیں اگر آپ کی جسم میں گلوٹامین بڑھے گا تو آپ کی جسم میں سوزش کم ہو جائے گی اور گلوٹامین آپ کی آنٹوں کی صحت کے لیے کافی اچھا ہے اور گلوٹامین زیادہ استعمال کرنے سے آپ کی آنٹوں کو طاقتور بناتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو گلوٹامین کہا سے ملے گا تو گلوٹامین تازہ گوش میں یعنی گئے کے گوش میں پایا جاتا ہے اور وہ گئے جو گاس کاتی ہے ان کے اندر ویٹامین کے ٹو بھی پایا جاتا ہے جو کہ ہماری صحت کے لیے کافی پائیدامن ہے اور بڑی گوش کے اندر پروٹین بھی ہوتی ہے جو کہ سوزش کو ختم کرتی ہے اور اس کے علاوہ گوپی کے اندر بھی گلوٹامین ہوتا ہے جو کہ سوزش کو ختم کرتا ہے اور اس کے علاوہ مٹن کے اندر، انڈو کے اندر اور باداں کے اندر بھی گلوٹامین پایا جاتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا لائک کرنا، شیئر کرنا، اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس کرنا اگر چینل پی نیو ہو تو سبسکرائب کرنا